ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لئے انو گپتہ جی ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں بہت لمبا انتظار درشکوں کو تھا کی بائیو پک آف پروفیسر چملال گپتہ جی کی ایک بائیو پک دو میئے کو آپ کے سامنے حاضر ہو رہی ہے جی میں آپ کو ایک بار دوبارہ سے بتا دوں پروفیسر چملال گپتہ جی پر ایک بائیو پک بنی ہے اور دو میئے دوزار پیس یعنی اگلے مہینے دو طریقوں وہ سبھی کو دیکھنے کو ملے گی تمام سوشل سائٹس پر اور یوٹیوب پر دیکھنے کو ملے گی اور اس مووی کا نام ہے ایک بلیزنگ ٹارچ جہاں بلیزنگ ٹارچ اگر مان کے چلیں تو ایک ایسی مشال جو لہراتی ہوئی ایک کرانتی کاری کی طرح جو آسکتی ہے اور ایک لہراتی ہوئی ایک سندیش دیتی ہے اور اپنے اپنے حقوں کو لے کر جو ہے آواز اٹھاتی ہے ہمارے ساتھ بیٹھیں آنو گتہ جین سے جانے کے سر ہمارے چینل پر ہمارے چینل پر سر اگر جہاں تک ہمارے سورسیز ہیں پچھلے سال یہ مووی بن رہی تھی اور جب تک یہ ارلیز ٹیٹ سامنے آئی تو کرونا وارس کے کارن لوگ ڈاون بھی ہے تمام تھیٹس بند ہیں تو اس سمیے گیا آپ کو لگا کہ یہ صحیح سمیے ہے کہ اب اس فلم کو ٹیلی کاسٹ کر دینا چاہیے اگر آپ کے پاس اپشن نہیں ہے سنیما گھروں کا تو یوٹیوب سوشل میڈیا میں کافی یوٹھ جو ہے یہ رائٹ سامنے ہیں بلکل ایسا تھا آپ سب کو بتا ہے کہ دنیا جو ہے اس سمیں اس کڑی مہماری کے جنجال میں فسی ہوئی ہے اور کافی لوگوں کے پاس اس سمیں گھروں میں بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں ہے اور لوگ کچھ نہ کچھ نیا دیکھنا پسند کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگا کہ موووی یہ موووی لگ بگ تین مہینے پہلے سے تیار ہو چکی تھی ہم لوگ صرف ایک اچھے سمیں کا انتظار کر رہے تھے لیکن اب سب لوگ جانتے ہیں جس طرح کے حالات ابھی بنے ہیں یا آنے والے سمیں میں جس طرح کے حالات بنے والے وہ پوسیبل ہوں گی نہیں اس لئے بھی تھوٹ اس کو ہم یوٹیوب پہ لانچ کر دیں سر ایک چیز اور ہمارے درشک جاندہ شاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی موووی بنتی ہے خاص طرح اگر وہ اپنے ہی یوٹی میں جیسے ماتر بھاشا ہماری دوگری تو کیا یہ موووی جو دیکھنے کو ملے گی یہ دوگری میں ہے یا ہندی بھاشا میں اور دوسری چیز یہ شوٹ ہوئی ہے کیا وہ بھی جمکشمیر کی ہی ہیں دیکھئے دوگری ہماری ماتر بھاشا ہے ہم سب کو دوگری سے بہت پیار ہے اور پروفیسر چمللال گپتہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے دوگری کو آٹھویں شیڈیول میں جب دوگری آئی اس سمیں سب سے آگے اہم بھومکا ان کے دوارہ ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک بات ہو رہا ہے کہ پروفیسر چمللال گپتہ وہ کیول ماتر دوگنوں کے ہی لیٹر نہ رہتے ہوئے انہوں نے پورے دیش میں بھرامن کیا ہوا ہے انہوں نے پورے دیش میں بھارتی جنتا پارٹی کا کام کیا ہے انہوں نے پورے دیش میں چپے چپے میں جا کے آر ایس ایس کا اور بھارتی کا کام کیا ہے اور وہ شخصیت جو ہے وہ کیول ماتر ہماری سٹیٹ کی شخصیت نہیں ہے اس لئے میں یہ مانتا ہوں کہ اس مووی کو ہم نے دوگری بھاشا کو میں نہ بناتے ہوئے اس کو ہندی میں بنایا ہوا ہے اور ایک یہ مووی جو ہے ان کی پوری کی پوری لائف پہ بچپن سے لے کے ابھی تک ان کی لائف کے ڈیفرنٹ آسپیکٹس اس کو جو ہے وہ بتاتی ہے اس کے لئے ہماری شوٹنگ جو ہے وہ گجرات میں ہوئی ہماری شوٹنگ جو ہے ہماری شوٹنگ جو ہے کلیٹ گاؤں میں وہاں ہوئی ہیماچل میں ہوئی ڈلی میں ہوئی اور پنجاب میں ہوئی تمام ان جگہوں پر جہاں جان کی جنری ان سب جگہ پر ان کی شوٹنگ جی سر ایک چیز اور کیونکہ آج کل کی جنریشن مطلب وہ پولی وڈ مسالہ یا ہولی وڈ کی طرف اپنا رکھ کرتی ہے اور جس طرح سے جنری پروفیسر چملال گھتا جی کی رہی ہے بہت ضروری ہے آج کی جنریشن کو یہ بھی جاننا کہ ہمارے یہاں پر جو جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے ہر جگہ اس مووی میں درکھایا گیا تو کتنا ضروری ہے آج کی جنریشن کو بھی جاننے کے لئے کہ ہمارے جمہو کشمیر کی بات کریں یا دیش پر کی بات کریں کتنا اہم رول جو ہے پروفیسر چملال گھتا جی نے اپنی زندگی میں نبایا ہے دیکھئے ہمارے جب ہمارا دیش ازاد ہوا اس کے بعد سے 1953 جو ہے اندولن جمہو میں ہوا وہ اندولن اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بھومکہ کے ساتھ جو ہے اس کو پورا دیش دیکھتا ہے اور اس اندولن کا جو وہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہدی جی نے تین سو ستر کو توڑ کے جس کے لئے وہ اندولن شروع ہوا تھا وہ اس کی جو انتم جو کڑی تھی وہ اب جا کے پوری ہوئی ہے ستر سال لگے اور یہ پورے کا پورا دور جو ہے وہ چملال ربطہ جی نے دیکھا ہوا ہے 1953 نے پارٹیسپیٹ کیا اور ابھی کا جو آخری ان کا دوہزار چودہ تک اسیمبلی میں رہے اور ابھی تک انہوں نے وہ سارے کا سارا دور انہوں نے دیکھا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور میں جو جو چیزیں ہوئی اور انہوں نے جس جس چیز کو فوکس کیا اگر ہماری نئی جنریشن کی بات سیکھنے کو ملے تو یہ بہت ہی ایک اہم چیز ہوگی ایک چیز اور انوشی جانا چاہتے ہیں جس طریقے سے ہسٹری کی بات کی جو دور وہ گزرا اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہسٹری کی کچھ کتابوں میں بھی وہ چیزیں ذکر نہیں ہوتی جو اس بائیوپک میں ضرور دیکھنے کو ملے گی بلکل صحیح بات ہے ایسے بہت سی چیزیں ہوں گی ہسٹری تو دیکھئے ہسٹری جو ہے اس کو بڑا تنفائن کیا جاتا ہے لیکن کئی بار ایسی چیزیں باریکیاں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں ہم نے ہماری ٹیم نے اور یہ پوری کوشش کی کہ ہم وہ بارکیوں کو اس میں کہیں نہ کہیں درشانے کی کوشش کریں ایک چیز کا شاید نہ چاہتا ہوں جب یہ شوٹنگ ہو رہی تھی جو ہمارے شبدت جی ہیں تو ایک سیڈ فیس وہ بھی دیکھنے کو ملا جب یہ شوٹنگ کا کلائمک شوٹ ہو رہا تھا جب یہ کمپلیٹ ہونے والی تھی تو کہیں نہ کہیں ان کا دہان بھی ہوا تو اس کے بعد ایک پل کے لیے بھی یہ آیا کہ یہ کافی لمبا پروسیزر ہو جائے فیس جو تھا اس کے بعد فیلم کمپلیٹ بھی کرنی تھی ساتھ بیٹھ کے میٹنگ ہوئی ہوگی ساتھ بیٹھ کے ویچار ہوا ہوگا سکرپٹ لکھی گئی ہوگی آدان پردان ویچاروں کا ہوا ہوگا تو اس سمیے کی سیٹویشن ہمارے بھی جانا چاہیں گے دیکھیں شبدت جی جو ہے جب سے میں ان کو جانا جب سے وہ ایک نہائیت ہی ہی وہ ایک انسان اور ایک دور درشی قسم جس کو میں سمجھتا ہوں ایک سٹوری رائٹر اور ایک مووی پروڈیوسر تھے انہوں نے ہی اگر صحیح مانے میں انہوں نے ہی مجھے اس بات کے لئے پریرنا دی کہ چمللال جی جو ہیں ان کی بائیو پک آپ کو تیار کرنی چاہیے کیونکہ بہت کم ایسے نیتا ہوئے ہیں بہت کم ایسے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں جن کی جیونی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ہسٹری ہوتی ہے اور جو لوگوں تک ضرور پہنچنی چاہیے میں بڑے دن آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے کا سارا دور جس سمیں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اس سمیں ہماری شوٹنگ چل رہی تھی اس کے بعد ہم سب لوگ جو ہیں وہ میڈیکل کالیج کے پھر اس کے بعد ہم ان کو نرائنہ میں شفٹ کر لیا لیکن بڑی مر جی کے آگے کچھ بھی چلتا نہیں ہے بہت زلدی انہوں نے دن توڑ دیا مگر میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ بہت پرشنسہ کرنا چاہوں گا ہمانشودت کی ان کے بیٹے ہیں انہوں نے اپنے پتا کے دیئے ہوئے کام کو جس ڈھنگ سے پورا کیا ہے میں اس کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کی محنت اس مووی کے لئے کیا ہے وہ اپنے آپ میں بڑی ابھیرنا ہے بہت ابھرود پورا ہے جس طرح میں درشک ہمارے ساتھ جوڑے ہیں اور یہ جاننا بہت ضروری ہے بائیوپیک کو آپ سب ہی دیکھو گی خاص کر ہم ان باتوں پر فیلال چرچہ کر رہے ہیں کہ جب یہ شوٹنگ ہو رہی تھی جب یہ اسکیپ لکھی گئی تھی وہ دور میں کس طریقے سے باتیں ہوتی تھی کس طریقے سے آدھان بردان ہوتا تھا جس طریقے سے ہم ابھی انٹریکشن کر رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں اس دوران بھی اسی طریقے سے بیٹھ کے جو ہے جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہماری وارتالہ پھئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس پر ہمیں ایک مووی ایک بائیوپیک بدانی چاہیے کیونکہ بہت کم نیتہ ہوتی ہیں جو دیش بھر میں اپنی مثال پیدا کرتے ہیں ایک ابھی چھاپ چھوڑ کے جاتے ہیں سر مووی جب بیچ میں رکے جس طریقے سے ایکسیڈنٹ یہ سامنے آیا اس کے بعد آپ نے کہا ان کے بیٹے جو ہمارچو جی انہوں نے کمپلیٹ کی تو لگ بگ یہ تیاری تھی کہ اب ہمارچو جی میں آنے والی ہے اس کے بعد لاکڈون آ گیا کہیں انہوں نے ہمارچو جی کی بات کرو یا ان کے تمام تیم کی بات کرو جو بھی ڈریکٹر ڈی او پی اسسسٹنٹ جو بھی آرٹیسٹ جتنے بھی لوگ تھے تو کیا کہیں مرال ان کا تھوڑا ڈاؤن ہوا کہ اب جو تھیٹر میں آنا تھا اب کہیں نہ کہیں وہ سوشل میڈیا میں بند گیا ہے ایونکہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے بہت سے سٹارز کو جو ہے وہ رات و رات انڈسٹری کا دروازہ کھولا ہے تو یہ چیزیں کتنی مشکل ہوگی دورنگ میٹنگ ڈسکشن کے طور پر دیکھئے ڈپریشن تو سب لوگوں کو اسی سمیں ہو گیا تھا جس سمیں شیبدت جی جو ہے وہ اپنا شریعت چکے تھے ہمیں اس کو دوارہ سے ری سٹارٹ کرنے میں بہت لمبا سمیں لگا جس کے پتا جو اس کے گروہ بھی تھے جب انہوں نے شریعت چھوڑا تو اس کی منستیتی کیسی ہوگی وہ آپ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں لیکن اسی لئے میں نے آپ کو کہا کہ میں اس بچے کا جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس کا میں بہت دل سے شکر بزار بھی کرنا چاہتا ہوں اور اس کی حمد کی داگ بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنے پتاک کے لگائے ہوئے پودے کو پورا کرنے کے لیے اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور میں میں بہت دل سے شکر بھی کرنا چاہتا ہوں اس کی پوری کی پوری ٹیم جو ہے حالانکہ یہ ٹیم جو ہے اس میں جتنے بھی کلاکار تھے جتنے بھی پروڈیوزرز جتنے بھی آرٹیسٹ جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ ریلیٹیڈ تھے وہ سارے لوگ جمعوں کے لوکل تھے وہ لوگ ایسے نہیں تھے جس کو ہم نے بہت بہت پیسے دے کے ہائر کیا ہے لیکن ان سب لوگوں کی جو کرمت تھا تھی ان سب لوگوں کا جو زیل تھا ڈوارٹس تا مووی وہ بڑا سٹران تھا اور آپ سب لوگ اس میں دیکھو گئے کہ سب نے اپنا رول بکھو بھی نبایا ہے سر ہمارے درشتے ایک چیز اور جانا چاہتے ہیں اگر جمعوں کی بات کریں یہاں پر مبارک منڈی جیسی دروہر ہے پہنسے مندیر مسجد دورتوارے ہیں کیا ابھی تک اس کا ٹیلر لانچ ہو چکا ہے اگر نہیں ہوا تو کب تک ہونے والا ہے اور ایک اتسکتہ سی لوگوں میں ہو جاتی ہے کہ ٹیلر آ گیا ہے اس میں ریلیٹ کرتے ہیں لوگ اس گلی میں ہم گئے ہیں اس جگہ میں ہم گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک تو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیلر کب تک آئے گا اور دوسری جو دو میکو مووی آ رہی ہے اس کے لے کے کیا فیلال ایکسپیکٹیشنز ہیں دیکھئے ٹیلر تو آج ہی اس کا ہم یوٹیوب میں شیئر کر دیں گے اور دو تاریخ کو دو مئی کو صبح دس بجے یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گی یہ مووی ہمارے جانتے ہیں 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 ضرور دیکھیں یہ ایک ساٹھ منٹ کی ایک گھنڈے کی مووی ہے جس میں یہ مووی اپنے آپ میں ایک بائیوپک ہے یہ فوکسڈا ہے تو انہوں نے وہ کس کس دور سے چلے اور کس کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح سے کس کس موڈ میں لیتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے پڑے ہیں یہ اس کے اوپر ایک مووی ہے آپ کو ابھی سب لوگوں کو گیات ہوگا کہ ابھی چار دن پہلے پردان منتری نارندر مہتی جی نے چمللال گپتہ جی کو خود سے ٹیلی فون کر کے ان کا حال پوچھا اور ان کو کافی لوگوں کو اس کے بعد فون کیے ہیں لیکن سب سے پہلا ٹیلی فون جو پرسنل ٹیلی فون جس کو کیا ہے وہ پروفیسر چمللال گپتہ تھے اس لیے میں یہ بات بار بار سے کہنا چاہوں گا کہ چمللال گپتہ جو ہے ان کو کسی نے کس طرح سے دیکھا کسی نے کس طرح سے دیکھا یہ ایک الگ بات ہے لیکن پروفیسر چمللال گپتہ نے اپنی چھاپ جو ہے جیون کے شروع کے دور سے لے کے جس نے اپنا اپنی جو بارمی کی شکشہ ہے بارمی کی جو اپنی امتحان تھے جنہوں نے جیل کے اندر سے اچھے نمبر لے کے پاس کیے اس کے بعد جو لوگ جو امیجیٹلی بنارس کی جو وشویدالے ہے وہاں سے اپنی امیسی کرنے کے بعد وہ سیدھے گجرات چلے گئے یہ 1969 کی بات ہے آپ کو گیات ہوگا کہ مہاتمہ گاندی جی کے مرڈر کے بعد RSS کو ایک بڑی گھنونی نگاہ سے پورے پورے دیش میں دیکھا جاتا تھا اور پرٹیکولرلی گجرات میں تو بہت ہی مشکل تھا جی جنہوں نے وہاں پر اپنا تین سال کا سمیں لگایا اور ان لوگوں میں رس ایس کیا ہے اور ہم کس ایشو کو اپنی دھے کو لے کے چلتے ہیں وہ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بتایا اور کچھ لوگوں کے ایسے لوگ ہمیں ملے ابھی اس بائیو پک میں آپ دیکھوگے جنہوں نے اپنے انٹرویوز میں ان کو برنن کیا ہے کہ جملال گپتا جی کیا ہے اور انہوں نے کئی بار اس میں یہ باتیں بولی ہے کہ ان کو دیکھ کے ہماری سپیرٹ جاگ جاتی تھی تھیم کو دیکھ کے ہمیں جو شاد آتا تھا کہ وہ کس طرح کی ایک مہان بھٹی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ والی مووی جو ہے وہ ہر گھر میں ضرور جانی چاہیے اور اس میں یہ پتا چلنا چاہیے کہ یہ جو ڈگر دیش ہے یہ جو ہماری جمہوں کی بھومی ہے یہ جو ہمارا یہ جو اتنا پریس یوٹی جو بنی ہے میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ یوٹی پھر سے فٹا فٹ سٹیٹ بن جائے ہمارا یہ جو راج ہے یہ مہان ہے اور اس کی مہان میں کس کس طرح کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس دھرتی میں پیدا ہوئے بہت شکریہ آپ کا قیمتی سمجھ کے لیے اور ہم نے بات کی اور ذکر بھی ہوا مووی کا اور اگر ہم اور زیادہ ذکر کرتے تو مووی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اور اوپن ہو جاتی تو آپ سبی سے نبیدن ہیں کہ آپ ضرور سبیں نکالیے اور دو مئی کو دس بجے تیار رہیے اپنے اپنے فون پر آپ کو جانے کی ضرورت کہیں نہیں ہے آپ کو لاؤڈن کا پران کرنا ہے گھر میں بیٹھے رہنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے آپ گھر پہ بیٹھ کے فیلال کی بات کر لیں یا پھر صبح بارہ بجے کی بات کر لیں رمائن اور مہابارت دیکھ رہے ہیں تمام وہ چینل جو سرکار نے فیلال شروع کی ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں پریوار کے ساتھ بیٹھیں اور سبی پروگرام دیکھیں اسی طریقے سے آج شام کو ٹریلر جو ہے اس کا مووی کا رلیس ہونے والا ہے بائیوپک کا رلیس ہونے والا ہے اور اس کو بہت پیار دے کر اور شیئر کیجئے زیادہ زیادہ اور دو طریقے کو آپ انتظار کیجئے اور دو طریقے کی گھڑیاں آپ زیادہ دور نہیں ہیں دس بجنے کا زیادہ سامنے نہیں رہا تو آپ کا انتظار جو ہے وہ ضرور ختم ہوگا اور آج کی جنریشن کو جاننے کا موقع ملے گا کہ ہمارے دیش کے جو سرطنترتہ سے نانی ہیں یا ایک ایسے نیتہ ایک ایسی سکشیت جنہوں نے امیڈ شاپ جو ہے پورے دیش پر پر چھوڑی ہے جو ڈیری پاو ایکسپس کے ساتھ شاہنگی کے ساتھ راہول خطری پاو ایکسپس کے لئے